وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشنر پاکستان کے مابین جاری چپکلش پر تفسرہ کرتے ہوئے معروف انکر پرسن اور لکھاری جعوید چوہدری کا کہنا ہے کہ کپتان حکومت نے غلط آدمی سے پنگا لے لیا ہے جس کی اسے بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی کیونکہ سکندر سلطان راجہ اصولوں پر ڈٹ جانے والا آدمی ہے جو کبھی پیچھے نہیں ہٹتا اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں جعوید چوہدری کہتے ہیں کہ میں اگر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی ایک فکرے میں تشریح کروں تو یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ حکومت غلط آدمی سے ٹکرا گئی ہے اس لڑائی میں صرف ایک فریق کو نقصان ہوگا اور وہ ہوگی حکومت کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر کسی دباؤں میں آئے بغیر تحریک انصاف کے فورن فرنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی کریں گے اور وفاقی وزراء فواد چوہدری اور آزم سواتی کے خلاف کاروائی بھی کریں گے بقول جوے چوہدری وزیر آزم عمران خان نے راجہ سکندر سلطان کا نام بطور چیف الیکشن کمیشنر خود تجویز کیا تھا عمران خان کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات سن 2013 میں ہوئی تھی راجہ صاحب تب ڈی جی پاسپورٹ تھے اور عمران خان ایمینے بننے کے بعد پاسپورٹ بنوانے ان کے دفتر گئے تھے سکندر سلطان سن 2018 کے بعد بطور سیکریٹری ریلوے وزیر آزم کے پاس جاتے رہے لیکن وہ ملاقاتیں زیادہ خوشکوار نہیں تھی وہ بہرحال چیف الیکشن کمیشنر بن گئے اور حکومت سے ان کا پہلا پھڑا لوکل باڈیز الیکشن پر پڑ گیا ہوا یوں کہ سپرین کورٹ آف پاکستان نے بلدیاتی الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا بلدیاتی الیکشن نہ ہوئے تو جسٹس قاضی فائز عیسہ نے 28 جنمری سن 2021 کو چیف الیکشن کمیشنر کو طلب کر لیا وہ عدالت میں پیچ ہوئے قاضی عیسہ نے ان سے اور اٹرنی جنرل خالد جوید خان سے پوچھا کہ آپ ادارے سے بالتر ہو کر صرف پاکستانی کی حیثیت سے جواب دیں کیا بلدیاتی اداروں کی معتلی آئینی تھی دونوں نے جواب سے بچنے کی کوشش کی لیکن جسٹس عیسہ جواب چاہتے تھے اٹرنی جنرل نے جواب دیا کہ یہ غیر آئینی اور غلط تھا سکندر سلطان رادہ نے اٹرنی جنرل کی تائید کر دی اور جسٹس قاضی فائز عیسہ نے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کے لیے ایک ہفتے کی محلت دے دی اور وزیر آزم سپنین کورٹ میں یہ اعتراف کرنے پر چیف الیکشن کمیشنر سے ناراض ہو گئے جاوید چہدری کے مطابق دوسرا ایشو ڈسکا کے زمنی الیکشن نے پیدا کر دیا یہ مسئلہ آروز سے شروع ہوا تھا پی ٹی آئی کے چند لوگ حلقے میں اپنی مرسی کے آروز لگوانا چاہتے تھے لیکن الیکشن کمیشنر نے صاف انکار کر دیا الیکشن کی شام بیس پریزائنگ آفیسر ریزلٹ سمیت قائب ہو گئے یہ لوگ سیالکورٹ شہر کے ایک آہاتے میں دماغ کیا گئے تھے پارٹی کے ایک اہم عددار سے اس حرکت کی وعدہ پوچھی گئی تو اس نے ہنس کا جواب دیا کہ ہم چاہتے تھے کہ باقی پولنگ سٹیشن کے ایزلٹ آ جائیں تاکہ جتنی کمی بیشی ہو ہم وہ ان بیس پولنگ سٹیشن سے پوری کر لیں اسمان ڈار نے بھی الیکشن کمیشن کے ایک سینئر میمبر کے سامنے اپنی غلطی کا احتراف کیا لیکن باہرحال ڈسکا میں دوبارہ الیکشن بھی ہوا اور الیکشن کمیشن نے تحقیقات کے لیے دو انکوائری کمیٹیاں بھی بنا دی جعوید چودری کے مطابق کہ الیکشن کمیشن کو بیس پریزائیڈنگ آفیسرز کے اگوا کی رپورٹ موصول ہو چکی ہے جبکہ افسروں کے رویے کی رپورٹ بھی چند روز میں آ جائے گی اور الیکشن کمیشن یہ دونوں رپورٹس ہفتے بھر میں جاری کر دے گا ان کے بقول یہ رپورٹس حکومت کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیں گے جعوید چودری کہتے ہیں کہ کپتان کی راجہ سکندر سلطان سے تیسری ناراضی سینٹ کے مارچ دوہزار اکیس کے الیکشن کے دوران پیدا ہوئی حکومت اوپن بیلڈ کے ذریعے الیکشن کرانا چاہتی تھی چنانچہ یہ مقدمہ سپریم کورٹ چلا گیا پانچ رکنی بینچ بنا اور سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمیشن کو بلا لیا حکومت چاہتی تھی کہ سکندر سلطان راجہ عدالت میں یہ ہو سکتا ہے کہتے لیکن انہوں نے ڈٹکا جواب دیا کہ آئین کے شک 226 کے تحت ایسا کرنا غیر آئینی ہوگا یوں عدالت نے حکومت کے خلاف فیصلہ دے دیا وزیراعظم ناراض ہو گئے اور انہوں نے اپنی تقاریر میں باقاعدہ اس ناراضی کا اظہار شروع کر دیا وزراء نے اسے حکومتی پولیسی سمجھ لیا اور یہ بھی الیکشن کمیشن کے خلاف سرعام بولنے لگے کپتان اور چیف الیکشن کمیشنر کی چوتھی ناراضی الیکٹورل ریفارمز بل تھا حکومت نے دس جون سن دوہزار اکیس کو قومی سمجھ سے الیکٹورل ریفارمز بل پاس کرا لیا لہٰذا بل جب الیکشن کمیشن کے پاس پہنچا تو چیف الیکشن کمیشنر نے اس پر 28 اعتراضات اٹھا دیئے حکومت نے ہلکہ بندیوں اور ووٹرز کے تائیون کا اختیار الیکشن کمیشن سے لے کر نادرہ کو دے دیا تھا نادرہ براہ راست وزارت داخلہ کے مطاحت ادارہ ہے چنانچہ حکومت نادرہ کے ذریعے الیکشن سے پہلے وسیع پیمانے پر دھاندری کرا سکتی تھی اور یہ غیر آئینی تھا یہ بل سینیٹر ڈاکٹر بابر آوان نے بنایا تھا اور اس میں وسیع پیمانے پر غیر آئینی شکمی تھی الیکشن کمیشن کی نشاندہی پر یہ بل سینیٹ میں رک گیا اور حکومت مبینہ غیر آئینی شکمی واپس لینے پر مجبور ہو گئی پانچویں ناراضی پی ٹی آئی میں انٹرہ پارٹی الیکشن کے ایشو پر پیدا ہوئی الیکشن کمیشن نے 39 جولائی 2020 کو انٹرہ پارٹی الیکشن نہ کروانے پر وزیراعظم عمران خان کو بطور چیئرمن تحریق انصاف نوٹس جاری کر دیا اور حکومت نے اسے جانبداری قرار دے دیا وزارانی الیکشن کمیشن پر توپوں کے دہانے گھول دیا حکومت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج بھی کر دیا لیکن پھر حکومتی وکیل جسٹس ریٹائر شاہ خاور درخواست واپس لینے الیکشن کمیشن پہنگے ایک ممبر نے وجہ پوچھی تو وکیل نے بتایا کہ ہم نے پارٹی منشور نہیں پڑھا تھا منشور کے مطابق ہمارے الیکشن واقعی ڈیو تھے اس معاملے پر بھی حکومت غلط تھی لیکن وزیراعظم کو الیکشن کمیشن کا نوٹس برا لگا باکول دیوے چہدری چھٹا اور تازہ ترین ایشو الیکٹرانک ووٹنگ مشین یعنی ای وی ایم ہے سکندر سلطان راجہ ای وی ایم کے حامی ہیں اور الیکشن کے عمل کو مشین پر شفٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن حکومتی ای وی ایم میں تین خوفناک ایشوز ہیں حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ مشین وزارت سائنس اینڈ ٹکنالوجی نے بنائی جبکہ مشین پرائیویٹ کمپنی ریپیڈیو نے تیار کی اس کمپنی کا ہیڈکوارٹر دوبائی میں ہے تاہم کمپنی نے ایک دفتر نصب میں بھی قائم کر رکھایا یہ کمپنی کس کی ہے اور کمپنی کو کس نے اور کیوں مشین بنانے کا ٹاس دیا یہ راز کوئی نہیں جانتا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کپتان کی حکومت ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہے اور یہ سن دوہزار تئیس کے الیکشن کی سٹیک ہولڈر بھی ہے لہٰذا الیکشن کمیشن حکومت کی پسند کی کسی پرائیویٹ کمپنی کی مشین الیکشن میں استعمال کرنے کی اجازت کیوں دے دے الیکشن کمیشن کا خیال ہے کہ مشین کے بارے میں فیصلہ الیکشن کمیشن کمینڈٹ ہے ویسے بھی ایک حکومتی پارٹی جب اپنی مشین کے ذریعے الیکشن کرائے گی تو اس کی کیا ساکھ رہ جائے گی تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں انتخابی عمل کو فوری طور پر مشین پر شفٹ کرنے کی کپیسٹی بھی نہیں ہے کمیشن کو اس سلسلے میں تیاری کے لیے وقت چاہیے لیکن حکومت ہر صورت مشین نافذ کرنا چاہتی ہے اور الیکشن کمیشن اس کے لیے تیار نہیں چنانچہ رد عمل میں حکومت وزرانے 10 ستمبر کو سیننٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے دفتر میں الیکشن کمیشن کے عملے کی خوفناک بیزتی کی الیکشن کمیشن کے ڈی جی آئی ٹی آپریشنز محمد خزر عزیز اور دو ڈائریکٹر صدر کی دعوت پر ایوانیں صدر گئے لیکن وہ روتے ہوئے واپس آئے ان کا کہنا تھا کہ وزراء ہماری بیزتی کر رہے تھے اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی ہنس رہے تھے لہٰذا الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ یہ کسی قیمت پر حکومت کا کوئی ناجائز مطالبہ نہیں مانے گا بقول جاوے چہدری الیکشن کمیشن فواد چہدری اور آزم خان سواتی کے خلاف قانونی کارروائی بھی کرے گا ڈسکا الیکشن کی دونوں ریپورٹس بھی سامنے آئیں گے اور فارم فرنڈنگ کیس کی ریپورٹ بھی اسی مہینے ریلیز ہو جائے گی چنانچہ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ حکومت نے غلط آدمی سے پنگا لے لیا ہے کیونکہ اسکندر سلطان راجہ کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹے گا یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا